تو بھائی یہ تھی میری وجہ زندگی میں اب تک سنگل رہنے کی میں زندگی میں جس بھی لڑکی کے ساتھ ایز ہونے کی کوشش کی ہے اس نے آگے سے مڑ کر ایک ہی جواب دی ہے میں ایسی لڑکی نہیں تو بھائی کہا ہے ایسی لڑکی ہمیں کیوں زندگی بن نہیں ملی یقین کرو میں نے دنیا کا ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لی ہے لیکن اندر سے ایک ہی آواز آئی ہے میں ایسی لڑکی نہیں ملی ہوں مجھے تو لگتا ہے گیارہ ملکوں کی پولیس نے بھی ضرور ڈھونڈا ہوگا اور ایسی لڑکی نہیں ملی ہوگی مجھے سے بہت بہتر کرسکتی ہو نہیں کبھیر اس کا ناریٹیف بہت فٹ ہے تمہارا ناریٹیف زیادہ سٹرونگ ہے لیکن سب ہسر ہیں اس کو دیکھتے تو صحیح ہاں تمہیں بھی ہسا ہوگی یار مجھے تم لوگ کی سازش لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی لڑکی ایجزسٹ ہی نہیں کرتی اور تم لوگوں نے اینی بنایا ہوا ہے ہاں تمہارا ناریٹیف بہترین میں تمہیں بتا رہا ہوں ہو ہو لگتا ہے یہاں کو بہت ضروری بات ہو رہی ہے آئیم سوری میں نے ڈسٹرپ کی آپ کو آپ کریں باتیں ہم شو اپنا کسی اور دن کر لیں گے بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کان میں بھائی صاحب کے کہہ رہی ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں نہیں ایک چلی میں ان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ میں ایسی لڑکی ہی ہوں یس مجھے مل گئی ایسی لڑکی لیکن نو مجھے نی لگتا کہ تو میں ایسی لڑکی ہو آپ کو کیسے پتا کہ ایسی لڑکی کیسی ہوتی ہے جبکہ آپ کو زندگی میں کبھی وہ ملی نہیں نو یا اور مجھے مل گئرم کیونکہ کیا ہے — بیری کلیبر لیکن یار میں سنگل ضرور ہوں لیکن آویلیبل نہیں ہوں پورے سیٹ میں ویسے یہ پہلا مناسب جوک تا دگتا ہاں باجی کو بہت جوک ساتے ہیں تو کیوں نہ ہم باجی کی سرمکاز سے فائدہ اوٹھائیں یہ چاہیں گے نہیں میں نہیں اجائے نا اجائے تمہیں تو بہت شوق کرتے ہیں اجائے 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 رہنے دو اس نے نہیں آنا بات کرنا ساہان ہوتا ہے اجائے 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 ڈیڈیڈیڈیون ہمارے بیچ بوجود ہے میس ایسی لڑکی ہاں تو ٹھیک ہے نام ایسی لڑکی نام ٹھیک ہے یہی چلے گا یہی تو تم کہہ رہی تھی چلیں پھر اب ہم سوال کرتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا ایسی لڑکی بننے کا نہیں یا آپ کے پیرٹ چاہتے تھے کہ آپ بڑی ہو کر ایسی لڑکی بننے ارے آپ بول کیوں نہیں رہی کچھ بتائیں نا ہمیں ہمیں انلائٹن کریں اپنی جننی کے بارے میں بتائیں ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا پڑتا ہے ایسی لڑکی بننے کے لیے ایسی لڑکی بننے کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑتا جو آپ نے آج تک نہیں کیا سچ بولنا یعنی کہ ایسی لڑکی اب ہمیں موریالیٹی کے لیسن دے گی نہیں ایکچلی صرف موریالیٹی کے لیسن میں آپ کے لیے میں نے پورا کھرش کو ستایار کیا ہے آپ جیسے لڑکوں کے لیے موریالیٹی کے ساتھ ساتھ ویجن کا بھی پراؤگم ہے کیونکہ آپ لوگ کو نظر نہیں آتا بھائی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی ایکچلی دماغ بھی نہیں آئی اس سے لیے سمجھ بھی نہیں آتا ایسی لڑکوں کو لگتا ہے کہ ایسی لڑکیاں جو ہیں وہ ایلین کبھی مل نہیں سکتی اب ان لڑکوں سے پوچھے کیونکہ یہ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ہر لڑکی ان کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں شاید پروبیل کمفرٹ کا ہوں رائیٹ ایسے رومان آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ایسا کیا کہتے ہیں لڑکی کو جس وقت سے وہ انکمفٹیبل ہو جاتی اور آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں رومان صاحب آپ کی شکل سے تو لگتا ہے کہ آپ واشنگ مشین کے پاس سے بھی گزرتے تو وہ بھی اندر سے آواز نکال کر کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سا نائس نائس جانبے نہیں نہیں میں آپ کو واشنگ مشین میں دھو چکی ہوں اب تو اب تو سفر سپل اور بیسک بات کریں کتنی بورنگ بات ہے کیا آپ نوں کو سمجھ آرہی ہے کیا کہہ رہی ہے پوری پوری سمجھ آرہی ہے دیکھا دور دور تک سب کو سمجھا رہے میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سب بھی ایسی لڑکیاں ہیں تم میرا شو ہائی جائٹ کرنے کے لیے اپنا کراؤ لے کر آئی ہو نہیں نہیں یہ میرا کراؤ نہیں ہے یہ آپ ہی کا کراؤ تھا جو مجھ سے ریلیٹ کر کے میرا کراؤ بن گیا ہے تمہارا کراؤ ڈا تو لو اپنا کراؤ ڈا اور کر لو شو کر کے دکھاؤ پیرا تھانکیو مسٹر رومان ایکشلی آپ سب کو لگ رہا ہوگا کہ رومان یہاں پر سیج پہ نراز ہو کے شاید چلے گئے پر ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک رہرسٹ سکٹ تھا ہم نے سیٹ تیار ہی اس طرح کیا تھا ایکشلی میں کب سے کہہ رہی تھی رومان صاحب سے کہ پلیز مجھے انٹریڈیوز کر آئیں آرڈینس سے کراؤڈ سے کیونکہ میں بھی ایک سٹین لپ کمیڈین ہوں تو تھانکیو رومان صاحب آپ جیسے مرد اس دنیا میں ہی نہیں ہیں مردوں سے آیا آپ لوگوں نے اشتہار دیکھے ہوں گے نا مردوں کے بارے میں ہوتے ہیں دیواروں پر لکھے ہوئے پر کیا آپ نے ایسے اشتہار عورتوں کے بارے میں پڑھے اس کا مطلب کہ کمزوری کا لفظ صرف عورتوں کے لیے ریزرب نہیں ہے مجھے تو تھے دیکھے گھے گھے مجھے تو تجھے دیکھے گھسہ آ رہا ہے تو اتنے اتمنان سے کیسے بیٹھ سکتا ہے یار شو اچھا تھا تو بلا وجہ گھسہ کر رہا ہے بلا وجہ اور یہ تیری ڈیفینیشن اچھے شو کی یار عوام تو ہستے بے گھر گئے ہیں نا تو بس یہی ہمارا مقصد تھا میرا شو برباد ہو گیا ہے اور تو کہہ رہے کہ یہی ہمارا مقصد تھا شو سکسیسفل تھا چل کر تو بھی تو ہر وقت لوگ کے بارے میں جوکس کرتا رہتا ہے اگر تیرے اوپر ایک دو جوکس ہو گئے تو کونسی بڑی بات ہے جوری مجھے تو لگتا ہے کہ تُو نے اسی وجہ سے اس لڑکی کو جواب دی تھی تاکہ تُو میرا شو خراب کر سکے بھائی میں ایسا کیوں کروں گا تُو جس اتمنان سے بیٹھا ہے مجھے اور کیا لگے گا تُو سیریوس ہے میں سیریوس ہوں دیکھئے سٹانڈ اپ گرل جمعہ سے اتوار رات آٹھ بجے صرف خرین انٹرٹیمنٹ پر